اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین پجابی کا ایک محاورہ ہے لچہ تسارے جگ کلوں اچہ عاصف علی زرداری صاحب کو نیب کی ٹیم گرفتار کرنے آئی تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہت تھی ایک تمسخر تھا جس طرح انہیں اس نظام ان عدالتوں اور اس سسٹم کا بخوبی پتا ہے اس سے پہلے وہ یہ سب بھگر چکے ہیں ایک عام آدمی کے گھر اگر پولیس آئے تو وہ شخص شرمندگی سے رو پڑتا ہے وہ شخص لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا اس کے خاندان والے مو چھپاتے پرتے ہیں یہاں پر بلاول صاحب بہت خوشی سے مسکراہ رہے تھے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک سیاستدان کے لیے جیل جانا اس کی مردہ سیاست میں جان ڈال دیتا ہے پاکستان میں یہ اکثر سیاستدانوں کے ساتھ ہو چکا ہے عاصف علی زرداری صاحب مسکراہ رہے تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ عدلیہ من کا کیس جائے گا نیب اگر 836 کی جگہ اگر 1652 صفحوں کی بھی اسٹیٹمنٹ بنائے تو وہ سب ہوا ہو جائے گا ان کے ڈیکلیڈ ایسٹس کی اگر آپ صرف لسٹ دیکھ لیں تو دنیا میں پاکستان میں کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر ان کی پراپٹی اور ان کا جو گھر بار یا مال و دولت نہیں ہے ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص سنمے سے اتنے زیادہ مال بنا لے پچاس ارب ڈالر تک کی بات کی جاری ہے ان کے پاس کرپشن کی لیکن ہوگا کیا سسٹم کے تحت وہ جائیں گے عدالتوں میں انہیں بیل مل جائے گی وہ باہر آئیں گے مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بنائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سیاست میں سرگر میں عمل ہو جائیں گے اور پہلے سے زیادہ ان کی سیاست میں جان آ جائے گی دوسری طرف حمزہ شہباہ صاحب کو جب پکڑا گیا تو اسی قانون کے تحت ایم پی اے فرزانہ بٹ نے ایکشن دکھاتے ہوئے ایک سپائی کے مو پر تھپڑ مارے وہ تھپڑ اس سپائی کے مو پر نہیں تھے وہ اس نظام کے مو پر تھے ادریہ کے مو پر تھے اور حکومت کے مو پر تھے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ طاقتور لوگ ہیں ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا رنگ برنگی بیماریوں کی لسٹیں وہ سامنے لے آئیں گے اور وہ سب کے سب اس طرح مکھن سے بال کی طرح نکل جائیں گے جیسے وہ دودھ کے دھلے ہو دنیا بھر میں کرپشن جہاں بھی ہو وہاں پر اس کے ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے اس کے تحت ان لوگوں کو سزا ہوتی ہے یا کم از کم وہ لوگ اپنے ضمیر کے تحت اس کا فیصلہ کرتے ہیں فرانس میں ایک منسٹر کو جب دفتر کی سٹیشنری استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی استعمال کے لیے پکڑا گیا تو اس شخص کے پڑوسیوں نے دوستوں نے اس کے بچوں نے شرمندگی کے مارے اس سے بات چیت کرنا بند کر دی اس شخص نے خودکشی کر لی کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے بلکل نہیں کیونکہ یہ سسٹم ان لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ وہ کرپشن اور انصاف کے ایجنڈے پر ووٹ لے گر آئے اگر خان صاحب ان لوگوں کو پائے تکمیل تک انصاف کے ان مرانوں تک نہیں پہنچا سکتے تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی عمران خان صاحب نے اپنا وعدہ ضرور پورا کیا کہ ان لوگوں کو جیل تک پہنچایا اللہ کے اوپر ہے اللہ نے موقع دیا انہوں کو میں چھوڑوں گا نہیں میں یہ آپ کو یہ میرا آپ سے بات ہے پھر مجھے انٹریویو کرنا ہے آپ نے گا چھوڑ دیا نا تو پھر لوگ آپ کو نہیں چھوڑ یہ جب سارے جیلوں میں ہوں گے نا آپ نے میرا انٹریویو کرنا ہے بلکل انشاءاللہ بریک لیکن آگے کون کرے گا عمران خان صاحب کا یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہو سکتا ہے تو پھر ان کی ٹیم میں پرویس خٹک یا ان کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے تاکہ انصاف کا نظام سب کے ساتھ ایک برابر ہو اور لوگوں کو نظر آئے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر میری ان سے درخواست ہے کہ خدارہ جیلوں کے دروازے کھول دیں تاکہ وہاں پر موجود عام قیدی جو چھوٹے چھوٹے جرائے میں پھسے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی باہر آجئے اور وکٹری کے نشان بناتے ہوئے ہیں ہونٹوپ اور مسکراتیں لاتے ہوئے ہیں اور وہ مسکراتیں ان سسٹم پر نہ ہو وہ مسکراتیں ان کے دل کی مسکراتیں اسی کے ساتھ ساتھ درونے ملک میں الطاف حسین صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ہیٹ سپیچ کے سلسلے میں اب وہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت کا نظام وہی ہوگا جو پاکستان میں عدالتی نظام کیتا یا اس میں کچھ کوئی تبدیلی آئے گی آج کے پروگرام میں ہم صابر شاکر صاحب جو اپنے بے باگ تجزیعے سے بہت مشہور ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے یہ سوال لگتے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ایک چھوٹی سی پریک کے بعد اسلام علیکم صابر شاکر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو گرفتاریاں ہوئیں عاصف علی زرداری صاحب ہیں حمزہ شہباز ہیں بیرون ملک ایون الطاف حسین صاحب کو پکڑا گیا ہے تو کیا یہ سب چیزیں بجٹ کے نزدیک اپوزیشن شور شرابے سے کیا بجٹ پاس ہونے دے گی بجٹ پاس کرنا ہے ارکان پارلیمنٹ نے اور میجورٹی نے پاس کرنا ہوتا ہے اور اس میں گرفتاریوں کا بجٹ سے تو کوئی میرے خلال تعلق نہیں ہے اور کیسز یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور یہ درخواست میں جو خارج انہیں زمانکوں کی یہ عراضی میں کی ہیں تو عدالتوں کو تو نہیں پتا تھا کہ بجٹ کیسے تاریخ کیون ہے اور یہ تاریخیں تو بہت پہلے سے سی چھتی تو کیونکہ پہلے ایک انیویل چیز چل رہی تھی اور یہ حمزہ شہباز کا یہ آپ لے لیں وہ عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں آتا ہوا کہ مردن جو ہے وہ عدالت میں نہ ہو اور اس کی زمانت چھتی والے دن انٹرم ریلیف ان کے دے دیا جائے اور نیب کے پاس سیفیشنٹ میٹیزیل ایویڈنس مدید ہے تو اس کو کسی کو قرار پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ وہ اس طرح کی آرڈر پاس کر رہی تھی کہ گرفتاری سے پہلے ملزم کو دس دن پہلے بتایا جائے تو اگر ملزم کو دس دن پہلے بتا کے گرفتار کرنا ہے تو ملزم کو گرفتار نہیں نہ ہوگا اب کوئی ڈریکشن صحیح ہوئی ہے اور انٹرم ریلیف قتم ہو رہے ہیں اور معاملات آگے پڑ رہے ہیں سابر صاحب آم بندے کو جب گرفتار کیا جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے لیکن زرداری صاحب کو جب گرفتار کیا جا رہا تو وہ مسکرار رہتے ایون بلاول صاحب بھی بڑے خوش نظر آ رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی آپ کے حالے مسکرانہ تو وہ اپنے پلٹیکل ورکلس کو حسنا جاتے ہیں وہ کسی اور کو میسیج دے رہے تھے لیکن انٹریکٹ کل گلاول کی پریشانس کی پوسٹ میں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مارتے بھی ہیں رونے بھی 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 کہتے ہیں تو ان کے حسنا جو یہ سمجھ رہے تھے میرا خیال ہے کہ وہ غلط سہمی تھی یا کچھ سہمی تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے سابر صاحب ابھی بانی متحدہ کو بھی لندن میں جو ہیٹ سپیچ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تو کیا یہ ایک محص اتفاق ہے کہ ایک ہی دن سارا کچھ ہو رہی ہے کچھ ایسا کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید پری پلاننگ ہے کہ تاکہ کچھ انارکی پھیل سکے اور ڈسٹربنس ہو سکے میں وہ پری پلاننگ اب اگر اس کو آپ کہیں کہ یہ پری پلاننگ اس کا مطلب ہے باتانی حتمت بھی پاکستانی حتمت کے ساتھ مل چکی ہے ایسا نہیں ہے یہ آج سکارٹلینڈ یار نے سٹیٹمنٹ شکی ہے تو سونا نے بتایا کہ کچھ اپسے سے انوستگیشن چل رہی تھیں اور پاکستانی آفورٹی جہاں وہ بھی سکارٹلینڈ یار کے ساتھ خرابتے میں تھیں اور چیزیں شیئر ہو رہی تھیں اور اس لیے ان کو گرفتار کیا جائے اور دیکھنا ہے کہ آگے وہ کیا پروسس کرتے ہیں ملتابس ان کے ساتھ سابر صاحب حمزہ شہباز کی ریلی کے دوران ایم پی اے فرزانہ بٹ نے پولیس والے کو تھپڑ بھی مارے آپ کے خیال میں کیا اگر ایسا کام کو غریب کرتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو ان کے ساتھ ہوگا یہ بات آپ نے صحیح کی ہے یہی چیز تھے کہ آپ نے پہلا پہلا پیسٹن کیا تھا کہ یہ کوئی ستری پلان لگتا ہے وہ ستری پلان نہیں ہے بلکہ اب یہ سلطہ صحیح شروع ہوا ہے اور اسی لیے جس سے سازی خائز حصہ کے خلاف کے ریفرنس ہے وہ خائز جائے گیا کہ اسٹساب اکانٹی بیلٹی جو ہے وہ سٹیٹ آف پاکستان کا ڈیسر جانے کے سب کے لیے اگر اسواج پاکستان کے چار سو افتر گھر بیجے جا سکتے ہیں سزائے موت ہو سکتی ہے میڈیر کو لیٹسین جنرل کو عمر قید ہو سکتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی کو بچنا نہیں چاہیے عمران خان صاحب نے اپنے کے انٹریو میں بھی کہا تھا کہ میں جب اگر پاور میں آیا تو میں ان سب لوگوں کو جیل میں بجھوں گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا وعدہ پورا کرنے کی کوئی کوشش ہے کہ پاکستان میں اس وقت ترمانی دارے جو ہیں وہ سب کے سب دستاب پر متفق ہیں کہ اکاؤنٹیبل کرنا ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا جو پاسس شروع ہوا ہے یہ پھر ریزارٹیبل ہونا چاہیے اور جو کیا کہنا اس کرپٹ مافیاز مختلف سسٹم میں دپارٹمنٹ میں موجود ہیں ان کو اسیلیٹ کرنا ہے اور ان کو سزائیں دے لیے جس میں یہ فہلا موقع ہے کہ اس وقت سنگل ملٹری جوڈیشری سب اس بات پر متفق ہیں اور انگان خان اس کا حصہ ہے اچھا سابر صاحب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پرویس خٹک صاحب کا کیس ہے اس طرح ہی پرنسپل سیکٹری صاحب کا کیس ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بھی کیس چلانے چاہیے تو آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے اور یہ کیا ہوگا ایسا ہوگا ہونا بھی چاہیے اور ایسا ہوگا ہوئی کہ نہیں رجھے گا اور اس میں پرویس خٹک صاحب نہیں ہے وزیر آزم کے جو سیکٹری ہیں آزم خان جو بیرو پریٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں وہ بھی انٹرین ریلیف کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں سابر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ریمیننگ ہمارے سیاستدان بلاول صاحب ہے یا مریم صاحب ہیں ان کے اندر اتنا پوٹنشل ہے کہ یہ ایک بڑی تحریک کو لیڈ کر سکیں سابر صاحب کی رفتار چل لوگ سے چل لوگ دنسی کے اور ہمارے آزم خان شریک فیملی میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں آپس میں بہت زیادہ گھڑ بڑ ہیں اس لیے تحریکیں چلتی ہیں کوئی کاؤز کاؤز تو ہے نہیں کوئی ابلیٹس نہیں اپنی طرف کرپشن کے کیسے ہیں کرپشن کی کیسے کے لیے سے کبھی پاکستان میں دنیا بننے تحریک کو چلی جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے سابر شاکر صاحب کی باتیں بھی سنی انصاف کا دوہرہ میار نہیں ہونا چاہیے اکروس تا بورڈ انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے چاہیے اس میں کوئی بھی ہو اب یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس کے طور پر سامنے اگر ان لوگوں کو قانون کے مطابق سزائیں ملتی ہیں پھر تو لوگوں کا انصاف پر اعتماد بحال ہوگا ورنہ وہی ہوگا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوتا رہا ہے ولید احمد کے ساتھ پروڈیسر اور ڈائریکٹر سبی کازمی ٹیم کو اجازت دیں گے خدا حافظ